اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو کستاف عباس ولوگز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ میں نے دہی بنایا تھا اس کو نا ابھی اسی طرح فریج میں رکھوں گی فریج میں رکھوں گی نا تو پھر یہ اس کی ساری تو چلیں جی آج کے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا ٹیوزٹے نائٹ کو بنانا یہاں پر بس ہم رات کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں سالن میں نے گرم کر لیا تھا اور جیسے ہی میں روٹیاں بنانے لگی نا تو یہ ایک نیو شیف آگیا چھوٹا سا یہ شیف جو ہے نا جیسے ہی میں روٹی بنانے لگتی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ میں نے بھی روٹیاں بنانی ہے ماما میں روٹیاں بناؤں گی اور یہ فوراں سے آجاتی ہے بہت لڑتی ہے روٹی ہے کہ ماما روٹی میں نے بنانی ہے اور اس کے جگار شیک کریں یا اپنی چیئر پر کھڑی ہوئی ہے اس ٹائم اور پہلے جب یہ چھوٹی تھی نا یہ کیا کرتی تھی دراز اوپن کر کے نا اس کے اندر خڑی ہو جاتی تھی خڑا آپ کر دی نا آپ نے ماما روٹی بنانی ہے آپ کو یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے آپ زنائشہ کیا رہی ہے کیا کر رہی ہے زنائشہ آپ کیا کر رہے ہیں ماما یہاں بنانی ہے آئی اچھو چھلو آپ روٹی بناؤں بناو روٹی بناؤں آپ روٹی بناؤں ہمیں اسے بنانی ہے اسے بنانی ہے ہمیں اسے بنانی ہے جب میں نے کوئی سینڈوچ بنانا ہوتا ہے تو میں اس طرح بیل کے تو وہ کٹ کرتی ہوں وہ اپنی طرف سے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ سپون لے کر اب جی میں یہاں پر اپنے لئے درنگ تیار کرنے لگی ہوں جو میں صبح ارلی مالنگ ایمٹی سٹمک لیتی ہوں یہ بہت اچھی ڈرنگ ہے مجھے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ملے ہیں تو میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں اب گرمی آگئی ہے نا تو دل نہیں کرتا کہ صبح کرنا کاوے پیئیں تو پھر میں اس طرح کی جو سمر میں نا میں اس طرح کی ڈرنگ لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر دو انجیل لے لی ہیں ان کو اور چھیا سیرز کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا اب آور نائٹ یہ پانی میں ڈپ رہیں گے صبح جو ہے نا میں ان کو انٹیک کر لوں گی میں نے نا اس میں ہنی ایڈ کرنا ہے کچھ بھی نہیں ایڈ کروں گی یہاں پر جی اب میں بنانے لگی ہوں دہی میں نا گھر میں دہی بناتی ہوں لیکن اس بار نا پورے رمضان میں نے گھر میں دہی نہیں بنایا اور نا میرے مائن میں آیا کہ میں دہی بنا لوں گھر پہ تو بس پھر اب بچے نا صبح کو لازمی لسی پیتے ہیں تو جب کھٹا دہی آجاتا ہے نا تو بچے لسی وہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ان کو اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر نا میں نے دودھ کو نا ڈبل بوائل کیا پہلے پھر میں نے نا اسے یہ مٹی کے برطن میں یوں ٹرانسفر کر دیا گرم کو ہی میں نے ٹرانسفر کر دیا تھا اور جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آیا نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ملائی کی لیئر آ گئی ہے اب میں نے یہ جو دہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں نا یہ بھی میں نے گھر پہ ہی بنایا ہوا ہے تو آج جب میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا یہ ریسپی میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں شاید آپ کو بھی ہیلپ ہو جائے تو یہاں پر نا اب میں اس پورے پلیٹ کے نا چاروں طرف اسی طرح سپون سپون کر کے اور یہ دہی جو ہے اس میں ڈال دوں گی اس طرح میں دودھ کو نا جاگ لگا دوں گی اور یہ پھر نا صبح دہی بن کے بلکل تیار ہو جائے گا اس کی نا اتنی موٹی وہ آئے گی ملائی تو میں آپ کو نا ویڈیو کے اینڈ پہ دکھاؤں گی بھی اب میں اس کو کور کروں گی نا تو میں نے اسے کور کر کے جو میرا مائیکرو ویو آون ہے نا اس کے اندر میں نے اسے رکھ دینا ہے کسی کپڑے میں نہیں میں نے اسے لپیٹنا ایز ایز میں نے اسے اٹھا کے تو اس کے اندر رکھ دینا ہے یہ ہے جی نیکس ڈے مارننگ یہاں پر بچے اٹھ کے تھے سارے چھے بجے اٹھ کے تھے اور آج کیا ہوا تھا نائٹ میں زنائشہ سارے تین بجے اٹھ گئی تھی اور یہ سٹیل لبی تک جاگ رہی ہے اس کی نہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی زنائشہ کی اور یہ رات کو نہ سارے تین بجے اٹھ کے بس یہ تب کی اٹھی ہوئی ہے اور اب بھی تک یہ جاگ رہی ہے پھر بچے بھی سارے چھے بجے اٹھ کے تھے کیونکہ آج ان کا پیپر ہے اور انہوں نے جانا ہے بس بچے پھر اپنے ٹائم پہ ریڈی ہو کر سکول چلے گئے تھے اور پھر بھی زنائشہ سوئی نہیں زنائشہ سوئی تھی دس بجے بہت مشکل سے جیسے زنائشہ سوئی تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر اٹھ کے تو میں اب اپنا یہ وارٹر پینے لگی ہوں جو میں نے رات کو ریڈی کر کے رکھا تھا انجین میں جہاں بہت زیادہ فادیت ہے وہاں اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے آپ کے سٹمک کو یہ درست رکھتی ہے لیکن یہ آپ کے خون کو بھی بڑھاتی ہے جن کو کمر کی پین ہے جوائنس پین ہے تو وہ انجین کو زیتون کے تیل میں ڈپ کر کے رکھ لیں اور ایمپٹی سٹمک نہ دو انجیر صرف وہ کنزیوم کر لیں تو آپ دیکھے گا کہ آپ کے جوائنس پین آپ کی کمر کی پین اس سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے آپ کہیں میں نے دو دن لیا میں نے ہفتہ لیا بس میں ٹھیک ہو جاؤں بلکل ایسا نہیں ہوتا اس کو ریگولرلی یوز کرنے سے ہی آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں مجھے الحمدللہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے نا عادت ہے میں مارننگ میں اٹھ کے کوئی نا کوئی ڈرنکز ضرور لیتی ہوں تو سمر میں نا میں ایسی ڈرنکز لینا پسند کرتی ہوں اور انجیر کے ویسے ہی اتنے فائدے ہیں تو میں انجیر کو بھی مست اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ رکھتی ہوں یہاں پر جی اب دوپہر کا ٹائم ہے اور میں ریڈی کر رہی ہوں کھانا آج عجیب سے سین ہو رہے تھے پہلے میں نے نا بچوں نے مجھے صبح کہا تھا کہ ماما آپ نے نہ بنانا ہے چکن شوربے والا یا نہ آپ نے بنانا ہے کرائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی نہ میں نے چکن والے کو فون کیا اور مجھے پتا چلا آج تو چکن والوں کی سٹرائک ہے میں پہلے بہت ڈسٹرپ ہوئی میں نے کہا یہ کیا مجھے تو پتا ہی نہیں میں نے نیوز میں بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تو جیسے ہی پھر میں نے ہسمنٹ کو کال کی تو انہوں نے بتایا ہاں جی چکن والوں کی سٹرائکس ہے تو پھر میں سوچ میں پھر گئی آج کیا بناوں کیا بناوں میرے پاس بون لیس چکن پڑھاوا تھا اور میرینئر چکن پڑھاوا تھا لیکن بچے جو کہہ رہے تھے تو ویسی تو کوئی چیز بننی سکتی تھی اور سب فریز ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا میں کیا کروں فریز جو اپن کیا تو وہاں پر مجھے نہ دہی نظر آگئی یہ دہی میں نے رکھی بھی اس لئے تھی کہ میں نہ اس کی قریب بناوں گی یہ کھٹا ہو جائے گا تو پھر میں اس کی قریب بناوں گی تو میں نے پھر فوراں سے دہی نکالی اور میری تو پرابلم سولف ہوگی کیونکہ دیلی یہ سوچنا کہ آج کیا بنے گا یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے پھر بس میں نے قریب بنانا سٹارٹ کر دی یہاں میں چھت پر آئی نا تو اتنا پیارا موسم تھا یہاں پودوں کو پانی دینے آئی تھی لیکن ابھی تک نا ان کی مٹی جو ہے گیلی تھی تو آج ان کو نیڈ نہیں تھی دوبارہ پانی کی کیونکہ اللہ تعالی نے موسم اتنا اچھا کیا ہوئے نا نہیں تو اپریل کے سٹارٹ میں ایسی جو ہے نا وہ لگنا سٹارٹ ہو جاتے تھے لیکن اس بار جو ہے نا اللہ تعالی نے موسم بہت اچھا کیا ہوئے ابھی تک تو ایسی بھی نہیں لگے اچھا میں دیکھتی تھی کہ پودوں کی گروت بہت خوبصورت ہو رہی ہے اور جو پودینہ آپ نے دیکھا کتنا اچھا گروہ کر گیا اور فلاور جو لگے ہوئے تھے نا ان کا نیچرل کلر ہی اتنا زیادہ پیارا تھا نا اس کا محرونی جو شیڈ ہوتی ہے نا ویسا ہی فلاور کا شیڈ تھا یہ دیکھیں یہاں پر نا میں ٹکیاں بنا رہی ہوں اور یہ بہت کرسپی ٹکیاں بناوں گی تاکہ یہ کری میں جب ہم ڈالیں نا تو ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے میں نا ٹکیاں ہی بنا کے ڈالتی ہوں بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ وہ نا پکورے ڈالتے ہیں کری میں لیکن مجھے نا وہ نہیں اچھے لگتے مجھے ٹکیاں ہی اچھی لگتے ہیں ان فیکٹ میرے گھر میں نا سب بھی شوق سے کھاتے ہیں کری اور ٹکیاں ہی پسند کرتے ہیں میرے ہسمنٹ کو بھی اسی طرح ہی پسند ہے بچوں کو بھی اسی طرح ہی پسند ہے تو آج میں ہیپی بھی تھی چلو بچوں کو جو ملینا چیز چکن سے تو وہ اچھی مل گئی ہے کہ بچے شوق سے کھا لیں گے جب میں کچن میں آتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے میں کچن میں صرف ایک کام پر فاکس نہ کروں میں ساتھ ساتھ دوسرے بھی سب ہی کام کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے فروٹ بھی کٹ کر لیا تھا بچے جو ہیں نا ان کو ویسے میں فروٹ دوں نا تو وہ نہیں کھاتے جب تستر خان لگتا ہے تو کھانے کی ٹیبل پر ساتھ میں فروٹ بھی رکھتے تو بچے وہ کھا لیتے ہیں تو یہاں پر یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا میلنن کو اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب تک ہم کھانا کھائیں گے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ میں دے دوں گی مٹھو کو یہ لو مٹھو مٹھو آجو کھا لو جو ہمارا مٹھو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے سبھی چیزیں کھا لیتا ہے روٹی بھی کھا لیتا ہے چاول بھی کھاتا ہے یہ کری چاول بھی میں اسے دوں گی نا تو وہ بہت شوق سے کھائے گا کیونکہ میں نے زنائشہ کے لیے چاول بنانے آنے آنے تو اس کو بھی دوں گی نائے زبی ہم پاڑ رہی ہیں اور نیچے ہیں ملوکہ پاڑ رہی ہیں یہ زنائشہ آپ کھا لو بٹا یہ کپا سوڑیں گے ہاں ہاں چلو ابھی تھنڈی ہو جاتی ہے ہوت ہے ہوت ہے ابھی تھنڈی ہو جاتی ہے میری بیٹی کی میں بچھو کہ ہوت ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرنے تو کڑی تو بس میری ہو گئی ہے ریڈی آپ میں سے کس کس کو کری چاول اور کری اس طرح بہت پسند ہے پرانٹھا اس کے ساتھ بہت پسند ہے آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانے یہاں بس میں زنائشہ کے لئے چاول ریڈی کرنی ہوں زنائشہ نے نا صبح مارننگ میں کھایا تھا کلچا پھر اس نے دپہن میں نا روٹی کھائی تھی تو اب جو ہے نا زنائشہ روٹی نہیں کھائے گی کیونکہ دن میں ایک ٹائم پہ وہ ایک ہی چیز کھاتی ہے دوبارہ نہیں وہ کھاتی تو اب بھی مجھے پتا تھا زنائشہ نے یہ نہیں اب کھانی اب زنائشہ چاول کھائے گی اس لئے پھر میں نے اس کے لئے چاول بنائے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دہی جو میں نے نا رات کو بنایا تھا یہ دیکھیں یہ نا اب بھی میں آپ کو نا ادھر نا لائٹ کی بہت زیادہ کمی ہے میں اندر جا کے نا پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں سے لے آئیوں روم میں یہاں پر آپ کو ایزی لی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اوپر نہ ملائی یہ دیکھیں کتنی تھک ملائی آئی ہے میں نے آپ کے سامنے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف میں نے اس میں دہی ایڈ کی تھی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی دہی بن گئی ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے میرے ہسمنٹ کو نا مٹی کے برطن میں جو دہی بنایا ہوتا ہے وہ ہی اچھا لگتا ہے تو جب وہ باہر سے بھی لے کر آتے ہیں تو وہ بہت دھون کے جو مٹی کے برطن میں بناتے ہیں نہیں تو آپ کو پتے آج کل سب ہی جو سٹیل کی ٹرے ملتی ہیں انہی میں دہی بناتے ہیں مٹی کے برطن میں جو دہی بناتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت الاگ ہوتا ہے دیکھیں کھالو پلو کی دیکھیں مانی کی جگہ کیا چل رہا ہے دیکھیں دیکھو اس کی سو تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر لیں میرے چینل پر نیو آیا ہے تو سبسکرائب کیے بھی نہ آپ نے بالکل نہیں جانا اور پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو مست پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں بس اب بچے یہاں پر لے آئے تھے کیک اینڈ بیک سے چیزیں اور وہ کہہ رہے تھے ماما ہمیں جلدی سے چائے بنا دیں تاکہ ہم وہ کھا لیں تو بس ہی ہم کرتے ہیں اپنی چائے کو انجوائے تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولوگ میں ٹل دن اللہ حافظ ٹل دن اللہ حافظ